بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل میں سوی دفشا کلاس ایٹ ہم کر رہے ہیں ایکسرسائز ایٹ سی ایٹ سی کے نینٹین قویسٹنز میں اپنی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہو ہاں میرے چینل پہ جا کے پلی لیس سے ان قویسٹنز کو ایزیلی وہاں سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارا سلیکٹ دا کریکٹ آنسر فرم دا گیون اپشن بیجورٹی جو سکولز میں یا کلاسز میں ایسے ہوتا ہے کہ جو ایم سی کیوز والے قویسٹنز ہیں ان کو نہیں کروایا جاتا ڈائریکٹ بچوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ آنسر ہے اس کا یہ آنسر ہے یعنی بقایتہ سالو کر کے بچوں کو نہیں سمجھایا جاتا نا میں آج آپ کو جو ویڈیو میں یہ قویسٹنز کو سالو کرنا سکھا رہی ہوں کہ کیسے ان کو سالو کر کے جو ہمارا جو آنسر آتا ہے اور پھر اس آنسر کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیون جو ہمیں دیئے گئے ہیں ان میں سے ہمارا آنسر کون سا اس کے ساتھ میچ ہوتا ہے بچوں نے بھی کہا تھا کہ ہمیں یہ ایم سی کیوز کروا دیں تو اس وجہ سے پھر میں یہ آپ لوگوں کو ایم سی کیوز آج کی ویڈیو میں کروانے جا رہی ہوں قویسٹن نمبر ٹوینٹی ہے فیکٹرائز ٹو ایکس مائنس فور آپ نے اس کو فیکٹرائز کرنا ہے فیکٹرائز کرنے کے بعد آپ کا جو آنسر آئے گا آپ نے اس آنسر کو دیکھنا ہے کہ جو گیون فور آنسر ہیں ان میں سے آپ کا آنسر کس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے اس آنسر کو آپ نے پھر ٹک لگا دینا ہے یا اس کو سرکل کر دینا ہے ٹھیک ہے now let's start the solution of this question question کا solution start کرنے سے پہلے بچوں میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائلی چینل کو سبسکرائب کریں لنک کو شیئر کریں کمنٹ کریں کہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں کونسی ایکسرسائز آپ کو مشکل لگتی ہے وہ اس کے ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھا جی question کے طرف چلتے ہیں question ہے ہمارے فیکٹرائز ٹو ایکس مائنس فور آپ نے اس کو فیکٹرائز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا answer دیکھنا ہے ٹھیک ہے فیکٹرائز آپ نے solution میں کیا کرنا ہے ٹو ایکس مائنس فور as it is لکھنے کے بعد آپ دیکھیں اس ساری term میں سے آپ کیا کامل لے سکتے ہیں ٹو ٹو کیوں کامل لے سکتے ہیں ٹو کی table میں یہ بھی divide ہو جاتا ہے اور فور بھی divide ہو جاتا ہے ٹو کامل لیں گے ٹھیک ہے تو اندر ہمارا کیا بچ جائے گا ایکس اور یہ جو فور ہے ٹھیک ہے ٹو پہ جب divide کریں گے تو کتنا آجے گا ٹو ٹوز آر فور یہاں پہ ٹو ٹھیک ہے یہ ہمارا فیکٹرائز کر کے یہ اس کا answer آرہا ہے آئے یہ بک کی طرف چلتے ہیں بک میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو answer ہے بک میں دیئے گے چار جو answers ہیں ان میں کس کے ساتھ match ہو رہا ہے ٹھیک ہے بک میں بچوں آپ کو دیا گیا ہے فرسٹ پہ دیا گیا ہے ٹو انٹو ایکس مائنس ٹو سیکنڈ والا ب آپ کو دیئے گے ٹو انٹو ایکس مائنس ٹو سی دیئے گے ٹو انٹو ایکس مائنس ٹو ڈ دیئے گے ٹو انٹو ایکس بائی ٹو مائنس ٹو ہم نے جو solve کیا ہے solve کرنے کے بعد ہمارا جو answer آیا وہ آیا ہے ٹو انٹو ایکس مائنس ٹو اس mean کہ آپ کا جو ا اپشن ہے وہ آپ کا correct ہے آپ نے اس کو ٹک لگا لینا ہے ابھی ہم دوسرے اس کے question کی طرف چلتے ہیں دوسرا question ہے آپ کا factors of x plus xy plus 2y plus 2y square are ٹھیک ہے آپ نے اس کے factors نکالنے ہیں factors نکال کے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا answer in given چار answers میں سے کس کے ساتھ match ہو رہا ہے ابھی ہم کرتے ہیں اس کو factors آپ نے نکالنے ہیں بچو x plus xy plus 2y plus 2y square کے ٹھیک ہے آپ نے simple لکھنا ہے پہلے x plus xy plus 2y plus 2y square آپ کے ایک pair یہ بناوا ہے ایک pair یہ بناوا ہے اس میں آپ کیا common لے سکتے ہیں x کیونکہ x دونوں کے پاس ہے x common لے لیا اندر کیا بچ گیا یہاں x1s are x1 آ گیا ٹھیک ہے یہاں xy میں سے x باہر ہے تو simple ہمارا y بچ جائے گا plus یہاں سے دیکھیں 2y 2y square ایک تو 2 common آ گیا ہے دوسرے ادھر y کی power 1 ہے ادھر 2 ہے ہم نے minimum value کو common لینا ہوتا ہے تو minimum value والی کونسی ہے y1 1 کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی simple ہم اس کو y ہی لکھیں گے اب یہ جو ہے 2y پورا باہر ہے تو اس کی جگہ پہ کیا آ جائے گا 1 plus as it is اور 2 باہر ہے اور y square میں سے ایک y باہر ہے ایک y یہاں پہ بچ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ یہ والی جو term ہے یہ والی term اس کو ہم ایک bracket میں کریں گے اور 1 plus y 1 plus y دونوں کے پاس ہے اس کو common لے لیں گے 1 plus y میں نے common لے لیا ہے اور x plus 2y کو ایک bracket میں کر لیا ہے ہمارا اس question کو solve کرنے کے بعد یہ answer آ رہا ہے book میں دیئے گے given 4 جو answers ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارا answer کس کے ساتھ مہچ ہو رہا ہے question 21 میں ہمیں factors of x plus xy plus 2y plus 2y squares are ہمیں a پہ دیا گیا ہے x plus 2xy b پہ ہمیں دیا گیا ہے x plus y c پہ دیا گیا ہے 1 plus y into x plus 2y اور d پہ none of the above ہمارا جو answer solve کرنے کے بعد ہے وہ آیا ہے 1 plus y into x plus 2y تو it means کہ یہ جو ہمارا a بھی نہیں ہے ادھر سے b بھی نہیں ہے answer c ہمارا answer جو ہے وہ match کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ question number 21 کا c option correct ہے اب question 22 کی طرف چلتے ہیں factors of a plus 2b into 2 minus a plus 2b into 3a minus 7b are اس کو solve کرتے ہیں solve کرنے کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا کیا answer آتا ہے اچھا بچھا اس کو جب ہم solve کریں گے solve کرنے کے لیے کیا کریں گے اس 2 کو اندر multiply کریں گے تو 2a کے ساتھ multiply ہوکے 2a plus 2 2b کے ساتھ multiply ہوکے کیا بن جائے گا 224b ٹھیک ہے اب next یہ 2 terms ان کو multiply کریں a کو 3 کے ساتھ کریں 3a کے ساتھ تو کیا بنے گا یہ minus ایسے رہے گا اندر multiply کریں گے 3a square پھر اس a کو 7b سے multiply کریں گے تو آپ کہے گا 7ab پھر اس b کو 3a کے ساتھ کریں گے 3ab ٹھیک ہے اس کے بعد plus minus minus b کو 7b کے ساتھ کریں گے تو 7b square ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والی term کو آپ ایسے لکھیں گے یہاں پہ آپ solve کریں گے 3a square ایسے ہی آ جائے گا کیونکہ کوئی a square والی اندر value اور نہیں ہے یہاں پہ 7ab 3ab minus اور یہ plus ہے تو minus کر لیں گے minus 4ab آ جائے گا minus 7b square as it is next میں کیا کریں گے 2a plus 4b minus minus جو ہے اندر سائی term کے ساتھ multiply کر دیں گے 3a square minus minus plus ہو جائے گا 4ab minus minus plus 7b square یہاں پہ آپ دیکھیں 2a a والی اور ہمارے کوئی digit نہیں ہے 2a as it is 4b 4b والا بھی دیکھیں کوئی ایسا نہیں ہے اس کو بھی as it is لکھیں next ہمارے ساری terms ایسی ہیں جن کے ساتھ کوئی اس جیسی term نہیں ہے جس کو plus minus کر سکے ٹھیک ہے تو ہمارا solve کرنے کے بعد یہ answer آرہا ہے اس answer کو دیکھتے ہیں بک میں جو دیئے گئے 4 answer کے ساتھ یہ match ہو رہا ہے بک میں بچھو question number 22 کے 4 options دیئے ہیں 4 2 4 a minus 5 b c wala option a plus 2 b minus 2 a plus 9 b d wala none یعنی ہمارا answer آیا وہ ان سارے answers میں سے کسی کے ساتھ match نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 9 square minus 4 after factorization gives 9 a square minus 4 کو جب ہم factorize کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا answer آتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں solve کر کے کہ چاروں میں سے کون answer ہمارے answer کے ساتھ match کرتا ہے question 23 میں آپ نے سب سے پہلے ایسے لکھ لینا ہے 9 a square minus 4 ٹھیک ہے پھر اس کا ہم a بن گیا اور یہ b یہ پہ formula بن رہا a square minus b square is equal to a plus b a minus b یہ formula بن رہا ہے اب یہ ہمارا 3 a b 2 ہے تو اس کو ہم نے ایک دفعہ plus میں لکھ دینا ہے 3 a plus 2 3 a minus 2 factorize کرنے کے بعد اس term کو ہمارا answer آیا ہے 3 a plus 2 and 3 a minus 2 ہم بک میں دیکھتے ہیں کہ 4 options ہے ان میں سے ہمارا answer کس option کے ساتھ match کر رہا ہے question number 23 کے 4 options دیئے گئے ہیں a option 2 into 9 a minus 2 b option 3 a plus 4 into 3 a minus 4 c 3 a minus 2 into 3 2 اور d option 3 a plus 2 into 3 a minus 2 ہمارا جو answer solve کرنے کے بعد یہ ہی آیا ہے question number 24 کی طرف چلتے factorize x power 4 plus y 4 minus 3 x square y square is solve کرتے ہیں solve کرنے کے بعد دیکھتے ہیں given 4 options میں سے کون option correct ہے اس کو ہم کرنے لگے ہیں factorize factorize کرنے کے لئے x power 4 x square whole square plus y power 4 y square whole square ٹھیک ہے اور minus 3 x square y square کو میں لگ سکتی y square minus x square y square اس کو parts پر convert کر دی ہے ٹھیک ہے 3 کے دو parts بنائی 2 اور 1 والا یہ کیوں کی ہے کیونکہ ہم ہوگا تو ہم اس کو ایسے لکھیں x square minus y square اس کا whole square ٹھیک ہے یہ آپ سے یہ فارمولا بند گیا ہے یہ والی type آپ کی ایسے آ جائے گی اب آپ نے کیا کر x square minus y square whole square ایسے اور x y کو ایک bracket میں کر لی رہا ہے اس کا square لی لی بند گئی یہ a square minus b square یہ پہ فارمولا a square minus b square لگانا ہے جو equal ہوتا ہے a minus b اور a plus b plus پہلے بھی لگ سکتے بعد میں لگ سکتے ہے یعنی a plus b پہلے لگ سکتے ہے اور a minus b بھی پہلے لگ سکتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے لکھ لیتے ہے x square minus y square plus ٹھیک ہے plus میں لکھ لیں یعنی minus پہلے لکھے تو minus لکھ لیتے ہے x y پھر آپ کیا کریں x square minus y square plus x y اس کے بعد آپ نے brackets open کر دی ہے x square minus y square minus x y x square minus y square plus x y یہ ہمارا question number 24 کو factorize کر کے answer آ رہا ہے book پہ دیکھتے ہمارا answer کون سے option کے ساتھ match ہو رہا ہے question number 24 کو جب ہم نے solve کی ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا answer آیا ہے وہ given 4 options میں say number a option کے ساتھ match ہو رہا ہے اس لئے ہم a tick لگائیں گے ٹھیک یہ تھی آج کی ویڈیو چینل کو like share subscribe لگائیں لگائیں لگائیں